موسیقی جی بہت شکریہ بہت مربانی آمیر صاحب تو پہلے دعات والا شکریہ کہ تو سامنے کوئی قابل سمجھا کہ چودہ گستے حوالے دنال تو سامنے دال مہار کریں دے پہوے آمیر میرا سمجھنا ہے کہ انیس سو سنتالی دویچ پاکستان کس طریقے ازاد ہوئے کیا سادی یود کو پتا ہے کہ پاکستان کی میں ازاد تھی ہے ہزارہ لوگاں نے اپنی جاندہ نظرانہ لیتا آج تک ساکو منظر نہیں بھلدا کہ ٹرین دے اپتے اور ٹرین دے تلے لاشاں لاشاں اور والا اون تو بعد اتنی کتل و غارت اتنی کتل و غارت کے جندا حساب نہیں لوگ کتنی کتنی مشکلات دے اپنے وطن پاکستان تے پہنچیں یقیناً چودہ گستر دیوار ساکو کوئی بھی ایسا منظر نظر نہیں آدھا یعنی پنج پنج ساتھ ساتھ پھٹ دے واجے والا موٹسیکل دے وچو باسریان دا کت دے ونا یعنی پاں پاں پین پاں اندہ مطلب چودہ گستریں چودہ گستر دیوار ساکو اپنے انہاں بزرگاں کو انہاں لوگوں کو یاد کرنا چاہید ہے جنہاں لوگوں نے قربانیاں دیتی ہیں اپنے جان دے نظرانے دے کہ سوڑا وطن ملک پاکستان حاصل کیتا تا میرا منعہ یہ ہے کہ چودہ گستر دیوار ساکو نماز شکرانہ دا کرنا چاہید ہے اون مالک کے حقیقی دا شکر ادا کرنا چاہید ہے کہ جنہاں دے صدقے ساکو سوڑا وطن عزیز پاکستان ملا والا اون ذات شکرانہ ادا کرنا چاہید ہے کہ جنہی ذات حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اہل بیت شکرانہ ادا کرنا چاہید ہے کہ جنہاں دے صدقے دے ویسا کو پاکستان ملا تا یقیناً بڑا روکھ تھی دے کہ آغسط دا جویں مہینہ شروع تھی دے یقیناً مغز کو گھن کے تا چولہ غز تا دیوار تک لوگوں کو ڈسٹرب کرنا روڑ دوتے ساریاں دگیاں بھینے کو ڈسٹرب کرنا پریشان کرنا بندے بندے ہارن و جامنے یار چولہ غز دا مطلب ہے نہیں خدا دے قسم انہاں لوگوں کو پچھو جنہاں دے بزرگان دیاں لاشاں جنہی ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے تھی گئیاں آج بھی چولہ غز جنہاں آن دیئے اور لوگ کتنے افسودہ ہوں دیں کتنے ایک پریشان ہوں دیں کتنے ایک دکھ ہوں دیں انہاں لوگوں کو پچھو انہاں لوگوں کو کیا پتہ جنہاں دا کچھ بھی نہیں لگا تھے پاکستان انہاں نے حاصل کر گئے دے پاکستان بڑیاں ساریاں قربانی دنہاں حاصل تھی ہے خدارہ خدارہ اے میرا نوجوانہ کو پیغام ہے اے یوت کو پیغام ہے انہاں پڑے لکھے لوگوں کو پیغام ہے کہ جنہاں مطلب دہ دا چودہ غست بڑے بڑے سپیکر چلا مند دنال بڑے بڑے ہارن بجا مند دنال یا لوگوں کو ڈسٹارب کرن دنال یا موٹ سیکلے چو سلنسر کا دن دنہاں چودہ غست نہیں بلکہ چودہ غست کا قربانیاں دنائیں جی بلکل بلکل شاہدی نے صحیح فرمایا ہے کہ چودہ غست جو ہے قربانیوں بہت سی قربانیاں دے کر منایا گیا ہے اور اسے کلٹ بازی کر کے یا کسی کو پریشانی کر کے پریشان کر کے یہ دوڑا غست نہیں مرانی چاہیے اور ان سے سوالات بن کر کہاں تک لوگوں کی فرحال تم چاہتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا جی بہت شکریہ بہت مہربانی آمیر کہا لے کہ جھوک ٹی وی دی آواز نے پہلی دیوار تو جنہ کو سفر شروع کیتا جھوک ٹی وی دا مشن رہی ہے کہ جھوک ٹی وی ہمیشہ تو مظلوم اور نادار لوگوں دی آواز بن سی تیوی چینل آ لے دی نہیں کیونکہ انہوں کو پیسے کہنی ہوتے انہوں کو سرمایہ کہنی ہوتا مائے کہنی ہوتا جیدی وجہ کر کے چینل آ لے تیوی چینل آ لے انہوں نے لے گالنیں سندے الحمدللہ نو سال پورے تھی وڑا مہندے پہن یاروے مہینے کو جھوک ٹی وی کون تا جھوک ٹی وی которых نے ہمیشہ تو پورے پاکستان دیا تمام زبانہ کو پرموٹ کی تا نہ کہ صرف سرائکی لوگوں کو پرموٹ کیتے ہیں یہ بس بیچ بولیے میں نے تمام زبانہ سارے واسطے قابلے اترام این قابلے حزت ان بے شک اردو ہوئے پنجابی ہوئے روتکی ہوئے رانگڑی ہوئے مارواری ہوئے سرائکی ہوئے یا بلوچکی ہوئے یا کوئی بھی زبان ہوئے جھوک ٹی وی کئی بھی ہیک زبان دا چینل نہیں بلکہ جھوک ٹی وی بس بیدے ویچ روانہ لہار نہ کہ سرائکیستان دے لوگوں دے نہ صرف سرائکیستان اجرمانہ لے لوگوں دے جھوک ٹی وی نے کراچی ہوئے لاہور ہوئے اسلام آباد ہوئے تا ہمیشہ تو انہاں مظلوم لوگوں دے آواز کو بلاند کیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آخری دم تک جھوک ٹی وی اپنی محنت کو امی جاریوں ساری رکسی بڑی ساری محنت کرن دا ہے جھوک ٹی وی شاید سارے دوستوں کو محنت نظر آن دی ہے یا نہیں آن دی لیکن اے میں بھی دسنا ضروری سمجھنا کہ جھوک ٹی وی دا سفر جڑا ہے شاید میرے جیندیاں نظر نہ آبے میرے مر ونجن تو بات ضرور میری دھرتی ہے اور میرے وسبیدے لوگوں کو جھوک ٹی وی دی محنت اور جھوک ٹی وی دا جڑا سفر ہے اور نظر آسی کہ جھوک ٹی وی وسائل نہ ہونڈ دے با وجود اپنے وسبیدے لوگوں دی جنگ لڑتا پی ہے مظلوم لوگوں دی جنگ لڑتا پی ہے بلکہ ایون کے اس مافیا دے نال جنگ لڑتا پی ہے کہ جڑا مافیا ہے کہ دولت مند مافیا ہے ان دے خلاف ہمیشہ تو کریک ڈاؤن کیتا ہے جھوک ٹی وی نے اور جھوک ٹی وی نے ہمیشہ وہ مافیا دا سامنا کیتا ہے کہ جڑا کہیں تے ظلم کریں دے وہ کئی بھی حوالے دا ظلم ہوئے تا جھوک ٹی وی ہمیشہ تو اپنی محنت کو جھوک ٹی وی جاریوں ساری رکھئے اور آخر دچ میں بطن عزیز پاکستان دچ روانا لے تمام دوستان کو جھوک ٹی وی دی طرف ہوں جشن اید چودہ غصت دے حوالے نال جشن ازادی مبارک دے حوالے نال آگسان کہ تمام لوگوں کو سوڑا بطن پاکستان مبارک ہوئے پتہ نہیں آندے سال کون ہو سی کون نہ ہو سی پتہ نہیں میں بھی ہو سا یا نہ ہو سا کئرے لوگ خوش نصیب ہو سن جڑے آندے سال چودہ غصت جڑے منیسن لیکن والوں میں نے کڑوا جیا سوال کہ چودہ غصتان مطلب ہارڑ و جامنا نہیں چودہ غصتان مطلب واجب جامنا نہیں چودہ غصتان مطلب لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ایون چودہ غصتان مطلب نور اکات نماز شکرانہ دا کرو اپنی پاک پوجدے واسطے دعا منگو وطن عزیز واسطے دعا منگو وطن عزیز دے انہا تمام اداریاں واسطے دعا منگو جڑے چوی گھنٹے اپنی جان کتلیتے رکھ کے وطن عزیز دی حفاظت کریں تا میرا انہا تمام فوجی جمانہ کو انہا تمام لوگوں کو میرا سلام جڑے لوگ نیک نیتی دین اللہ اپنے وطن عزیز دی حفاظت کھڑے کریں اللہ کرے کہ یہ لوگ ہمیشہ سلامت رہویں اور میرا سونا وطن پاکستان ہمیشہ تو سلامت رہے بہت شکریہ